جی ویورز تو آج میں اپنے چینل فوڈی بائچ پر لے کے آئے ہوں سب سے بڑا انڈے والا برگر تو آج ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیسا ہے ٹیسٹ یہ المشبور بڑا ہے برگر یہ ڈسکا سٹی کی فیموس صغات ہے سب سے بڑا انڈے والا برگر اور اس کی کوسپ 150 روپیز ہے آج اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ سیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا انڈے والا برگر ہے اس میں انہوں نے تین سے چار انڈیں ڈال دی رہتے ہیں کنفرم آج ہم دیکھتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں آج میں نے دو برگر موبائل میں ایک پلیس لیا ہے اگر میں اس کو اپن کر سکوں تو یہ تھوڑا سا مشکیل ہے یہ ایک برگر اتنے بسیقلی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج دو پلیٹس کیوں رکھنی ہیں بسیقلی آج ہمارا فور کمپیریزن ہوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس برگر کو اس بڑے انڈے والے برگر کو سب سے پہلے پونٹ فینش کرتا ہے آج ہمارے ساتھ ہیں مستر تلہا ٹھیک ہے تلہا آج ہمارے ساتھ جو انموں کو مقابلہ ہوگا میں تب تک کوڑا بھی ڈال دیتا ہوں یہ بس کوک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سٹاپ وچ چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ جب ہمارا کمپیٹیشن سٹارٹ ہوگا تو سٹاپ وچ چلنے سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تلہا آ جائیں پھر یہ بسٹر تلہا ہے ٹھیک ہے آج ہمارا ان کے ساتھ فوڈ کمپیٹیشن ہوگا تو میں سٹاپ وچ کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں ہاں پہلے پر کو آپ اپن کر لے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلنے جی میں آگے چلنے جی دیکھتے ہیں جی 3, 2, 1 شاید 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 بہت 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 اس سے بڑا میں نے انڈے والا پر کہیں پہ ملتا ہے یہ انڈے کی لیٹس آپ چیک کریں بہت 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 ترہاں نے دو منٹ پہ پچاس سیکنڈ پہ فنیش کردی ہے میرا ابھی بھی فنیش کردی ہے بھائی بہت مشکل ہے میرا ابھی منٹ پہ پچاسدی ہے اسرو هاں زیدور سرٹпа Secondly مجھ سے تو نہیں ختم ہوا یہ دیکھیں میری خواہد آنکھوں سے پانی آرہا کی تو بہت ہی برابرگر ہیوچ اینڈے والا برگر آج تک مانسٹر اس سے برابرگر میں نے کہیں پہ بھی نہیں کھایا ریوز آپ نے کہیں پہ کھایا تو کمنٹ میں ضرور اس کو منچن کریں ٹھیک ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم نیکس ویڈیو میں اسی طرح کے فوڈ کمپیریزنز اور آپ کے لئے نئے نئے ڈیفرنٹ فوڈ لیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ